افغانستان میں تالیبان کے خلاف ایک بار پھر سے کاروائی شروع ہو گئی ہے دراصل افغانستان سے امریکی سینہ کے پیچھے ہٹتے ہی تالیبان کا راستہ صاف ہو گیا تھا جس کے بعد دنیا کے کئی دیشوں نے افغانستان میں بڑھتے تالیبان کے ورچس کو لے کر چنتا جدائی تھی جس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر یو ایس کی آرمی تالیبان کے خلاف ایکشن میں نظر آئی ہے پینٹا گن کے مطابق خبر ہے کہ افغانستان میں نرباد گتی سے بڑھ رہے تالیبان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے امریکہ نے تالیبانی آتنکیوں پر ائر سٹرائک کی ہے امریکی سینہ نے کھلاسہ کیا ہے کہ اس نے افغانستان میں تالیبان کے کئی ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے ہیں اسی کے ساتھ جنگ کے میدان میں یو ایس آرمی ایک بار پھر افغان سینہ کی مدد کے لیے اترائی ہے افغانستان سے تالیبان کے نکلنے کے بعد تالیبانی آتنکی اپنے ہی دیش میں کہہر مجا رہے ہیں اور نردوشوں کی ہتیا کر رہے ہیں تالیبانی آتنکیوں سے کئی مورچوں پر افغانستان کی سینہ کمزور پڑھ رہی ہے امریکی سماچار پتر واشنگٹن ٹائمز کے انسار امریکی رکشہ منترالے پینٹاگن کے ادھکاریوں نے حملے کی وسترز جانکاری نہیں دی لیکن تالیبان پر حملے کی پشتی کی ہے امریکی رکشہ منترالے کے ایک ادھکاری نے ایسوسییٹڈ پریس کو بتائے کہ امریکہ نے بدوار اور گرووار کو چار سے زیادہ ائر سٹرائک کی ان میں سے دو ٹھکانیں ایسے تھے جسے تالیبان آتنکیوں نے افغان سینہ سے چھین لیا تھا یہاں پر تالیبان کا سینے ساجو سامان جمع تھا امریکی سینہ کے انسار یو ایس آرمی بھلے ہی افغانستان سے باہر آگئی ہو لیکن یو ایس آرمی مدھے پورو کے اپنے بیس سے اب بھی تالیبان کے ٹھکانوں پر راکٹ ڈاک سکتی ہے اس کے علاوہ فارس کی کھاڑی میں موجود امریکی ائرکرافٹ سے بھی تالیبان پر حملہ کیا جا سکتا ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار موسیقا